اور اگر اولاد صالح نہیں ہے تو نماز کے اندر دعا کرنا تو دور کی بات ہے چونکہ وہ نماز نہیں پڑتی صالح نہیں ہے تو دعا کیا کرنی ہے ایسی اولادوں کو بھی میں جانتا ہوں جنہوں نے اپنی سکی ماں کا جنازہ نہیں پڑا آپ سوچتے ہوں گے کوئی ایسا بدنصیب بھی ہو سکتا ہے کون بدنصیب ہیں جنہیں جنازہ آتا نہیں ساری زندگی لوگوں کے جنازوں میں رسمن کھڑے ہو کے آ جاتے ہیں جاتے ہیں ہر جنازے میں ہیں تو کیا سارے کام چھوڑ کے جنازہ سیکھتے ہیں یہ ساری زندگی لوگوں سے فراد کیا دھوکہ کیا آج اپنی سکی ماں کو دھوکہ تو نہ دوں آج اپنے سکے باپ سے تو فراد نہ کروں ساری زندگی جو لوگوں سے فراد کرتا رہا پھر ایک دن اپنی سکی ماں سے بھی فراد کیا تو اپنی اولادوں کو نماز جنازہ سکھاؤ اپنی اولادوں کو دین سکھاؤ تاکہ بعد از انتقال دعاوں کے سلسلے جاری رہیں